سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب جو مختلف جماعتوں کی سیاسی قیادت وہاں موجود تھی وہ باہر نکل رہی ہے اگرچہ تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ تو میڈیا سے بات کر رہے ہیں لیکن مران جماعت مسلم لیگ نون کے قمرہ عدالت میں موجود جتنی بھی قیادت تھی وہ اب یہاں سے میڈیا سے بات کیے بغیر ہی جا چکی ہے لیکن یہاں ایک مختصر تعداد میں مسلم لیگ نون کے حامی بھی موجود ہیں انصاف ہوا ہے پاکستان انصاف ہوا ہے آج قانون کے نیچے تابع ہو گئے ہیں تمام حکمران آج اللہ تعالی نے بہت کرم کیا ہے اللہ تعالی کرنے والا ہے مگر آج سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا ہے سب ثبوت دیکھ کے طویل ایک سفر کے بعد اس میں نئی دفعہ پاکستان میں احساب کچھ ہوئے ہیں اور جو آگے ہونے جا رہے ہیں ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کا ایک انفیلیمنٹیشن بنچ ہے تو مجھے امید ہے کہ جو چیز پچھلے تیس سال چالیس سال میں نہیں ہو سکی بڑے لوگ کے اتصاب اس کا عمل اب شروع ہوگا اور یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا اب ملک تبدیل ہو گیا جو لوگ باتیں کر رہے تھے جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر اتنا حسلہ نہیں رہا افتحار جو جی صاحب کے بعد بات کے اچھے فیصلے کر سکیں میرے خیال میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے جو ججیزیں ہیں وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے کسی سیاسی پریشر میں نہیں آتے نہ ان کو کوئی خرید سکتا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ تھا انہوں نے دے کے پوری قوم کو جو ہے سرخ رو کیا ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملہوزے خاطر رکھیں گے اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہے ہیں ہم نظر جھکا کے نہیں چلیں گے ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا بار بار ہوا ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے ہم کیا مانگتے ہیں ہم پاکستان میں سیویل سپریمیسی مانگتے ہیں ہم ساتھ یہ praise ہم ساتھ یہ ہے ہم ستاکوا کبلا جعلیت بادگے ہم ساتھ ہم ساتھ ہم ساتھ